سی ٹیو لاہور مستنصر فیروز کا ایک بار پھر والٹن روڈ کا دورہ ٹرافک کی روانی کا جائزہ لیا اس پی صدر ملک اکرام اللہ نے والٹن روڈ پر ٹرافک صورتحال پر بریفنگ دی والٹن روڈ پر ٹرافک کی روانی کے لیے وارڈنز کی اضافی نفری تائیونات والٹن روڈ پر نالے کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مزید جانتے ہیں زین علی سے زین اگاہ کی جو گا اس پی صدر کی جانب سے کیا بریفنگ دی گئی جب بالکل والٹن روڈ پر اپٹریڈیشن کا کام جاہاں وہ جاہی ہے اور اسی سلسلے میں کنسٹرکشن کے سلسلے میں گزشتہ روز جاہاں وہ والٹن روڈ پر نالے کا جس کے بعد اس ٹرافک کی روانی جاہاں وہ شدید متاثر ہوئی تھی ٹرافک پولیس کی جانب سے ساوالے سے جاہاں وہ اددامات کیے گئے تھے اور ایک مطلب پر سی ٹیو لہور جو ہے وہ والٹن روڈ پر ٹرافک کی انتظامات کا جائزہ لینے جانہی ہے وہ والٹن روڈ پہنچے ہیں اور سی ٹیو لاہور نے والٹن روڈ پر ٹرافک کی توانی کا جو ہے وہ جائزہ لیا ہے اس موقع پر ایس پی صدرم ترامل ہوا نے والٹن روڈ پر ٹریفک کی صالح پرئے سی ٹیو لہور کو جو ہے وہ بریفنگ دی اور والٹن روڈ پر نالے کا پانی آ جانے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا جو سانگنا تھا وہ کرنا پڑا تھا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کے روانے بھی متاثر ہوئی تھی اور وارٹن روڈ پر ٹریفک کے روانے کے لیے وارڈنز کی اضافی نفری جو ہے وہ تائنات کی تھی اس حوالے سے سیٹیو اور لاہور کا کہنا ہے کہ شہریوں کو ٹریفک کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ درپیش نہیں ہوگا اس حوالے سے ٹریفک پولیس کو جو ہے وہ سیٹیو اور لاہور نے درائیورجنز لگانے کی بھی خدایت کی ہیں جی ٹھیک ہے زینہ علی بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے